شروع کیا جب خانسی آ رہی ہونا اس کا مطلب پانی نہیں ہوتا ذہن میں رکھیں کچھ خدمتیں لوگ نا ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز درمیان میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلفات میں نہ رکھیں اور نہ سامنے والے کو ٹینشن دیں مثال کے طور پر آپ کہیں جاتے ہیں تو جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے بول دیتا ہے ابھی تو آپ کوئی اٹھا نہیں پانی کے لیے لیکن لوگوں میں دیکھا ہے ایک خانسی آئی دو گلاس پانی کا اٹھا کے لیا یہ تکلفات سے مجھے بہت سخت چھڑ ہے میری ذاتی طور پانی چاہیے ہوگا تو آدمی بول دیتا ہے نا بھائی یہ میں بھی اٹھنے سے پہلے میں نے مجھے پتا تھا بھی دوسری طور پر ہوتا فوراں پانی آ جائے گا پھر اس سے سب ڈسٹرپ ہوتے ہیں بیان میں سب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی کو کوئی چیز چاہیے تو مو سے پھوٹ لے ہو حصول یہ ہے یہ کتنی دیر لگتی ہے خطیب کو یہ کہنے میں کہ پانی لا دو کیا خیال ہے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے اب کھانا کھایا ٹیشو پیپر سامنے رکھا ہوا ہے میزبان اٹھا کے اور سامنے کر دیتا ہے بھائی سامنے رکھا ہوا ہے جب ٹیشو چاہیے ہوگا کر لیں گے کیوں بیٹھو دوسروں کو بھی تکلیف نہ دو خود بھی سکون سے زندگی ازارو ہسی خوشی سمجھ رہے ہیں حضرت حکیم الامام مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی مہمان آتا نا بیٹھنے کی جگہ ہوتی کھڑا رہتا غصہ ہوتے اس کے پر بیٹھ جا بھائی تو آرام سے کیوں سر پہ کھڑا ہوئے بعض لوگ آتے ہیں نا بھاد باندھ کے بد کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے یعنی ان کو محترم کو بولو کہ بیٹھو تو بیٹھیں گے ورنہ وہ قیامت تک کھڑا ہی رہے گا بھائی کرسی رکھی ہوئے تمیز سے بیٹھے جا آرام سے کیوں ہمیں ڈیسرپ کر رہے ہیں کہ ہم تجھے بولیں گے بیٹھے جا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ تکلفات مہمانی میں میزبانی میں اور خدمتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو خدمت انسان کو لینی ہوتی ہے مو سے بول دے اسی طرح یاد رکھو میرے بھائی جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو کھانا کھانے میں زیادہ اسرار نہ کیا کرو یہ بھی بری بھرکت ہے اس کو میزبانی نہیں کہتے اس کو تکلف کہتے ہیں سامنے والا ٹینشن میں آتا ہے کیونکہ میں تو یہ بھگتتا ہوں نا بھگتتا ہوں بہت زیادہ اب کہیں گئے ہیں وہاں نکلیں اس نے بولا چائے پیئیں گے کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے ابھی کھا کر آئے ہیں چائے بھی پی لیے کھانا بھی کھائے بوتل بھی پی لی لسی بھی پی لی جو کھانے کے جتنے لوازمات تھے سب ہو چکے ہیں نہیں دو کپ ایک کپ چائے تو ہو جائے نہیں ایک کپ چائے تو ہو جائے نہیں مفتی صاحب اچھا ایسا کریں جوس پی لیں نہیں پی سکتے بھائی پھر آگے گئے پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا یہ یعنی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے دیکھو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی راحت کا انسان خیال کرے اپنا نہ دیکھے کہ میں نے میں نے سخاوت کا اظہار کیا سامنے والے کی راحت کا خیال کرنا چاہیے اس کے سکون کا خیال کرنا چاہیے ترکی سے کوئی مہمان آئے تھے ان سے کسی نے کھانے کا ایک دفعہ پوچھا دوسری دفعہ پوچھا تو وہ غصہ ہو گئے کہنے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کیونکہ ترکی میں ان لوگوں کے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ دوسری دفعہ ہی پوچھیں اسی طرح جب کھانا رکھا وہاں سامنے مہمان کھا رہا ہو تو ڈونگے میں خود سے نہ ڈالیں چیزیں نکال نکال کے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے بھائی جو جب رکھا ہوا ہے اور اس کے پیسے بھی آپ نہیں لے رہے تو مہمان کی مرضی جتنا مرضی جہاں سے کھائے اب ہم نے لیک پیس نکال لیا مجھے لاتیں پسند ہیں انہوں نے بھی آج کل میاں پٹتے ہیں گھروں میں سینڈل سے پٹتے ہیں ایک آدمی دکان میں گیا اپنی بیوی کے لیے سینڈل خرید کے چیک کر رہے ہیں اس نے کہا کیا چیک کر رہے ہیں مجھے مجھے کو پڑے گی تو میں ذرا چیک کر رہا ہوں کہ نرم سینڈل چاہیے تو مرغی کی لاتیں ہم کھا لیتے ہیں اگر کہیں نظر آ جائے تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ بھر بھر کے پورا پلیٹ بھر دیتے ہیں اتنی یہ زائعہ ہوگا طبیعت پر ٹینشن ہوتی ہے بھائی جب سامنے رکھ دیا آپ کا فرض ادا ہو گیا انہوں نے نکال لیا بھی ہمارے ایک دورہ تھا پنجاب کا میرے ساتھ اور بھی علماء تھے تو کہیں بھی جیسے دیان کے بعد ہم کہیں گئے انہوں نے بلائے ابھی متصاب کھانا میں نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا اچھا چائے نئی بھی چائے بھی نہیں پیوں گا میں پھر بار بار کروں کیونکہ اتنا کچھ لاکے رکھ دیتے ہیں ان کو یہ کہ بھائی ہمارے تو بڑے عقیدت بعض لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے تو ہم اگر اتنی سی چائے رکھیں گے تو بیزتی ہو جائے گی تو اس میں کیک پیسٹرییاں بسکیٹ جو ہم ویسے ہی اللہ کا شکر ہے ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیک پیسٹرییاں سے تو ویسے ہی وہ اتنی بھرپور چیزیں لاکے رکھ دیں سامنے تو پھر میں بار بار منع کرتا تھا تو ہمارے ساتھ ساتھ ایک صاحب تھے انہوں نے کہا منع نہ کرو تو آپ کھایا نہیں کرو جا کے لوگوں نے کرنا ہے تو آپ بس چلے جاؤ جو لاکے رکھنے رکھ دو یہ ان کا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ لوگ چیک بھی کرتے ہیں کہ کچھ کھایا کے نہیں کھایا کہتے ہیں تھوڑا سا تو ہو جائے نا وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ اگر مہینے کا سٹاک آپ دیکھیں تو بسکٹوں کے 38-40 ڈبے بن چکے ہوتے ہیں وہ اتنا اتنا کھا کے بھی تو اصول یہ ہے کہ تکلف سے اپنے آپ کو بولو بچا کے رکھو مزہ جب آتا ہے جب آدمی کسی کے ہاں جائے خود بولے کہ یار کھانا لے کر آؤ بھوگ لگ رہی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی محترم کو اتفاق سے بھوگ لگی بھی ہے پھر میزبان ڈال بھی لے کر آئے گا کھانے میں مزہ آتا ہے اچھا خیر لوگوں کو اگر یہ کہتو نا ڈال چاول کھاتا ہوں شوق سے میں تو وہ اتنے سے ڈال چاول ہوں گے اور پھر وہ اتنے بڑے بڑے بکرے ہوں گے ساتھ میں تو یہ کیا تکلف کی ہے بھئی آپ نے تو تکلف سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے ہر جگہ یہ اصول ہے شریعت کا بھی اصول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ان کے دور میں کیسے ساتھ گیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک صحابی نے نبی سے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا آئیشہ کو بھی بلاو ہم دونوں آئیں گے کیلے نہیں آؤں گا میں تو انہوں نے کہا کہ دو کا حساب کتاب نہیں ہے غربت تھی یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ کیسے نبی کو میں کیسے منع کروں بھائی یہ تو نہیں بس آپ آ جائیں پھر کرزے لے لے کے کھلا رہے ہوں بتا دیا یا رسول اللہ دو کا آپ نے منع کر دی پھر میں بھی نہیں آ رہا کوئی دل خراب نہیں ہوئے پھر انہوں نے دوبارہ دعوت کی دیکھو اللہ تعالیٰ بعض واقعات نبی کے دور میں ایسے لے کر آتے ہیں ایک ایک واقعے میں کئی کئی اسباق بتانا مقصد ہوتے ہیں اس میں یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ تکلفات سے پاک رہنا چاہیے انسان کو جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو اور دوسری بات کہ نبی اپنی زوجہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے یہ بھی پتا چلتا ہے کس قدر اہمیت کہ ان کو بھی بلاو گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آج لوگ نہیں دیتے اتنی ویلیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دفعہ بلایا آپ نے منع کر دیئے تیسری دفعہ انہوں نے بلایا آپ نے فرمایا عائشہ بھی فرمایا دونوں کا انتظام ہے تو دونوں کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلف سے پاک رہنا چاہیے انسان کو یہ میں نے اس پر کسی کھانسی آئی نا مجھے پتا آر پچیستی ساتھ میں بھاگیں گے پیالا لیکن کہ یار مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہوگا میں خود مو اسے پھوڑ دوں گا یار تھوڑا سا پانی لا دو خیر ارض یہ ہے کہ بات یہ چل لئی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا رات کی کھال کو ادھڑنا شروع کیا تو دن نمائیہ ہونا شروع اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا کس کے اوپر رات کے اوپر مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں کس پر رات پر